ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل آجم ویب سریز ڈاکس ویب سریز کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے نینسی جو بی بی سوبر ریلیز ہوئی ہے جو اللو پر ریلیز ہوئی ہے اس کے تین چار اپیسوڈ مطلب یہ پورا سیزن ہی اس میں ہنڈ ہونے کو مطلب دیکھنے کو ملے گا کانی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک نینسی نام کی لڑکی جو پراتنا کر کے اپنے مطلب کام پہ جاری ہے وہ سیلون میں برگ کرتی ہے اس کے وہاں اس کی سہیلی مل جاتی ہے کیرن نام کی لڑکی وہ اس کی سہیلی ہوتی ہے وہ فون سے کسی سے جگڑ رہی ہوتی ہے بولتی ہے کہ تم کس سے کیا ہوا کیوں جگڑ رہی ہے بولتی ہے کہ مطلب میرا گھر کا کھر چمو اس کل سے جرتا اور میری مطلب ایک سہیلی کا میں کو فون آئے تھا وہ بول رہی ہے کہ تم ایک گھ کرائے پہ لے لو ہم دونوں آدھا دہ رینڈ دیں گے وہ بڑا گھر ہو وہ فیکس ڈپوزٹ دے دیتی ہے کیرن اور وہ اسی سے چکڑ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بھی بولتی ہے نینسی کی میں بھی مرشانی میں گھر کا بچھلی کا بیل آگئے تب ہی وہ گھر پہ چلی جاتی ہے اور اس کا مطلب جو اسپینڈ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے کام مل گیا ہے تمہیں سیلون میں جانے کی ضرورت نہیں اس کے دن شام کو جب وہ سیلون سے باپس آ جاتی ہے نینسی تو وہ ایک اس کا پت ہوتی ہے گھر پیا کے دارو پی رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے کام ملا تو ملا لیکن مجھے پیچھے کھڑا رہنے کے لیے بولتا ہے دیا کیونکہ میں مطلب سینئر ایکٹر ہوں میں مجھے ایک رول تک نہیں دیکھ رہا وہ گزہ کر جاتا ہے اس کے اکلے دن وہ دونوں مطلب نینسی اور کرن دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کافی شاپ میں وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ بولتی ہے کہ مطلب ہسپینڈ کو بولو کہ تم اولا اوبر کیوں نہیں چلتے وہ بولتی ہے کہ میرے ہسپینڈ جی نہیں مانتے وہ تھیٹر سے زیادہ پیار کرتے ہیں تب ہی اس کا ہسپینڈ مطلب کئی پہ چاہ رہا ہوتا ہے وہاں اسے اس کی ایک پرانی دوست مل جاتی ہے جس کا نام پمی ہوتا ہے وہ اس سے بولتی ہے کہ آؤ تمہیں میں چھوڑ دیتی ہوں وہ اسے تب ہی وہاں پہ سمجھاتی ہے کہ تم مطلب انفلینسر بنو کانٹینٹ بناو یوٹیوب پہ ڈالو تب ہی وہ یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بغیرہ بنانے لگ جاتا ہے وہ اس کے بعد وہ شام کو مطلب اس کے پرمی سے ملتا ہے بولتا ہے کہ میں ویڈیوز تو بنانے لگے لیکن میں اس کو بیو نہیں آ رہے کوئی چالیس پچاس بیوز آ رہے ہیں وہ بولتی ہے کہ تم میری کمپنی جوائن کر لو میں تمہارے پرموشن کے بینہ مطلب بیوز نہیں آتے میں پرموشن لگا ہوں گی اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم مجھے پچیس ہزار روپے دے ہو وہ پچیس ہزار روپے دینے کے لیے بیوز ریڈی ہو جاتا ہے تب ہی نینسی کرن کو بولتی ہے کہ ہمارے گھر کا کھرچہ نہیں چ جاتی پہلے تو وہ بنا کرتی ہے لیکن بعد میں گھر کی پریشانی کو دیکھ کے وہ ہاں کر دیتی ہے ایک دن ایک لائنڈ آتا ہے بولتا ہے کہ مجھے سپیسل شروی چاہیے تب ہی وہ ملک ان کے پاس آجی دے بولتی ہے کہ میں کس ٹائپ کی میں اسے کام نہیں کر دی بولتی ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا اس کے تم پیسے زیادہ مل گئے تب ہی پیسے زیادہ لے کر گھر پچھاتی ہے اس کا پتی آجا اس کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ پارلر کے اندر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آٹھ دن سے اس کی پتی وہاں پہ گھر پہ مطلب وہاں پہ پارلر میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے پہلے وہ تھوڑا غصہ کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اسے بھی خود پچیس ہزار کی ضرورت ہو دی ہے اسے بمی کی کمپنی چوائن کرنے وہ خود ہی اسے مطلب یہ سب کرنے کے لیے خواہ بول دیتا ہے تب ہی اس کی جو سیل ہی ہوتی ہے وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ میری پتی پتی کو پتا چلنے کے بعد بھی وہ سب مطلب اس کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تب ہی وہ بولتی ہے کہ مطلب نینسی تم اپنے لیے کرو اپنے پچے کے لیے کرو اپنے پتی کو پیسہ مت دو تب ہی اسے پیسہ چھیننے بھی لگ جائے تو اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ پمی اسے بلا لیتی ہے کیفے میں وہ بولتی ہے کہ قرآنہ نام کا ایک بندہ وہ بہت ہی امیر ہے وہ آئی ایش ہے وہ مساج کشکین ہے تم اسے وہ تمہیں اوٹی ڈی میں لانچ کر دے گا تب ہی وہ گ ایڈی ہو چاہو ہمیں قرآنہ کی باٹی میں جانے تو میں قرآنہ کی ساتھ مطلب ڈرنک بغیرہ کرنی ہے اسے مجھ ساتھ دینی ہے تب ہی وہ پہلے تو وہ اسے چگڑنے لگ جاتی ہے وہ سامان پیک کرنے لگ جاتی ہے وہ اسے آتھ اٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہے تم کہیں نہیں چاہوگی پوزدی کہ تم پتیوں نے کا کھو چکے تب ہی وہ سامان پیک کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اسی کے ساتھ اس ویب سیریز کائنڈنگ ہو جاتا ہے اور پھر سے ہ ہمیں کوئی سب مطلب سٹارٹنگ والا سینز دیکھنے کو ملے گا کہ وہ مطلب پارلنگر میں روٹین جانے لگ جاتی ہے وہ پرائگنٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس ویب سیریز کا اینڈنگ ہمیں دیکھنے کو میرے گا آپ سے جا کے دیکھ سکتے ہو لو ایپ پہ تو چاہیے اور دیکھئے